بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی کہ جتنے بھی فائلر حضرات ہیں پاکستان میں اگر وہ کسی سے کوئی رقم لینا چاہ رہے ہیں ایزا گفٹ یعنی گفٹ کے طور پہ کسی سے رقم لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ رقم ان کو قانونی طور پہ اس کی اجازت ہے اس بندے سے لینے کی یعنی کہ اس کے لیے چھے شرائط ہیں ایف بی آر کی وہ پورا کرنی ہوتی ہیں کہ ریلیٹیو ہونا چاہیے ٹھیک ہے بینک ٹو بینک رقم ٹرانسفر ہونی چاہیے انٹین ہولڈر ہونا چاہیے جسے آپ رقم لیں گے ٹھیک ہے تو شرائط کی میں ذکر نہیں کر رہا میں اس ویڈیو میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کسی بھی شخص سے رقم لے رہے ہیں اور اس رقم کو غلطی سے آپ نے کیش میں لے لیا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے رقم کو غلطی سے کیش میں لے لیا ہے تو آپ کے اوپر بہت ہیوی ٹیکسیشن ایف بی آر کرے گا یہ سکرین پر ویزیبل ہے سیکشن نمبر تھرٹی نائن ہے سب سیکشن تھری ہے یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اینی اماؤنٹ ریسیویڈ ایزا لون ایڈوانس ڈیپوزٹ اور گفت تو یہاں پہ یہ بات کلیر کی گئی ہے کہ اگر آپ جو گفت ہے اس کو اپنے کسی ریلیٹیو سے بھی لے رہے ہیں لیکن آپ اس کو اگر کیش میں لے رہے ہیں رقم کو کیش کے تھرو یعنی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کے پاس جو ہے کیش میں آرہی ہے ٹھیک ہے نوٹوں کی شکل میں آرہی ہے تو وہ چیز ایلاوڈ نہیں ہے اس کے اوپر بڑی ہیوی ٹیکسیشن ہوتی ہے میرے پاس تین سال پہلے ایک کیس بھی آیا تھا فادر نے اپنے ہی فائلر بیٹوں کو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ رپے دیا تھا چاروں بیٹوں کو نوٹسز آ گیا چالیس چالیس لاکھ رپے ان کو دیا تھا تو ان کو ٹیکس ادا کرنا ہے کا نوٹسز آ گیا بعد میں وہ اس پر پرسو کرتے رہے اس کو تاہم یہ جو ہے یہ میں آپ کو انکم ٹیکس ریٹرن میں لے گیا ہوں انکم فروم ادر سورسز کا ٹیب ہے چونکہ یہ جو سیکشن تھا جو ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ بھی سیکشن نمبر 39 انکم فروم ادر سورسز سے ہی ریلیٹڈ تھا تو اب اماؤنٹ ڈلنی ہے انکم فروم ادر سورسز کے ٹیب میں ٹیک ہے جی یہ والا جو ٹیب ہے اس کے اندر اماؤنٹ ڈلنی ہے یہاں پہ میں نے اماؤنٹ ڈال دی ہے کہ یہ بندے نے رکم لی ہے ایز اگیفٹ چاہے اپنے ریلیٹیو سے لی ہے بٹ کیش کی شکل میں لے لی ٹیک ہے نوٹوں میں لے لی ہے روپیوں میں تو ایک کروڑ روپیہ اس نے لیا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر کتنا ٹیکس جو ہے ایف بی آر ڈالے گا اس بندے کو اس کو ایک نوٹس آئے گا اور ایف بی آر اس کو کہے گا کہ یہ جو اپنے کیش کی شکل میں گفت رسیب کیا ہے اس کے اوپر آپ نے ایف بی آر کو ٹیکس ادا کرنا ہے کتنا ٹیکس ادا کرنا ہے اٹھائیس لاکھ پینس سٹھ ہزار روپیہ ٹیکس بن گیا ہے ٹیک ہے چیز یہ کہ اس کے لیے چھے شرائط ہوتی ہیں میری دوسری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گفت فائلر کس طرح سے لے سکتا ہے ٹیک ہے اس میں سے ایک چیز صرف میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کسی ریلیٹیو سے ہی چاہے گفت لے رہے ہیں بٹ اس کو نوٹوں کی شکل میں کبھی نہ لیجے گا ادھروائز لاکھوں روپیہ کا ٹیکس آپ کو ادا کرنا ہوگا اماؤنٹ اگر آپ کم کر دیں گے یہاں پہ تو یہ ٹیکس کم ہوتا جائے گا تو آپ خود سے آپ نے مجھے میسج نہیں کرنے سٹارٹ کر دینے آپ نے خود سے یہاں پہ انکم ٹیکس ریٹرن کھول کے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کتنا کیش گفت لیا ہے یہاں پہ رقم ڈالیں ٹھیک ہے اور کلکولیٹ کا بٹن پریس کریں اور کمپوٹیشن کے ٹیپ جو ہے ٹیکس چارجیبل پیمنٹ میں جا کے دیکھ لیں کہ کتنا ٹیکس بنا ہے تو خود سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے گلتی سے جو رقم لی ہے وہ کیش میں لے لی ہے تو پھر اس کے اوپر کتنا ٹیکسوس کو ایف بی آر کو ادا کرنا ہوگا